بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ میں نے بنائی ہے مصور کی دال جو کہ بہت ہی مزدار سی رسبی ہے اور ہر کوئی اس کو بہت ہی پسند کرتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ہے ایک پاؤ مصور جس کو میں نے بہت ہی اچھے سے دھو لیا ہے اس کو پھیک ہو کے نہیں رکھتے جب پکانا ہوں اس ہی وقت اس کو اچھے سے دھو لیتے ہیں تو سب سے پہلے پریش سوکر میں ڈالوں گی میں مصور ایک پاؤ مصور ہے میرے پاس اچھے سے بول کو یہاں پہ ہم ساف کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ شامل کروں گی میں میرے پاس ہے دو عدد چھوٹے سائز کے پیاس وہ میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اور ساتھ اس میں شامل کروں گی یہاں پہ دو چھوٹے سائز کے ٹماٹر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ شامل کروں گی سبز مرچ اور ادرک کٹا ہوا اس کے بعد اس میں شامل کروں گی یہاں پہ پاورڈر مسالے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈال دیں لال مرچ کا پاورڈر تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد یہاں پہ شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون نمک کا اور ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں جائے گا خوشک دھنیا پاورڈر اس کے بعد اس میں شامل کروں گی پانی پانی آپ نے اس میں اتنا ڈالنا ہے جو مسور ہے وہ نیچے آجا پانی سے اوپر ہو اس کے بعد یہاں پہ اس کو پریشر لگا دیں گے ہم اچھے سے اس کو آپ نے بند کرنا ہے اور اس پہ ویٹ لگا دیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور جب یہاں پہ اس کی سیٹی چلنا شروع ہوگی تو اس کو ہم نے پورے دس منٹ یہاں پہ چلانا ہے کیونکہ میرے پاس ہے چھوٹے والے دیسی مسر تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں شروع چیک کرتے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے دھیان سے اس کو کھول لائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے مسور ہیں وہ بہت اچھے سے یہاں پہ گل چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے نکال لیں گے اور کسی دوسرے برطن میں ڈال کے اس کو پکائیں گے اس طرح سے میں اس کو کڑائی میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے مسر ہیں وہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ہلکا سا ہلکا سا بلکل اس کو پکا لیں گے ہلکی سی آنچ پہ تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ہلکا سا مزید تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کا بنائیں گے تڑکا سب سے پہلے سوس پین میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل تقریباً ہاف کپ کے قریب اس کے بعد یہاں پہ شامل کروں گی لسن جو میں نے بہت باریک سا کاٹ لیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا کلر آنے تک یہاں پہ اس کو فرائی کریں گے بلکل ہلکی سی آنچ پہ کرنا ہے آپ نے تیز آنچ پہ نہیں کرنا اس طرح سے آپ کا جو تڑکا وہ مزید کا نہیں بنے گا تو جتنی ہلکی آنچ ہوگی آپ کا لسن کا جو تڑکا ہے وہ اتنا ہی مزید کا بنے گا تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ شامل کروں گی سبز مرچ دو چھوٹے سائز کی سبز مرچ ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہاں پہ ہمارا تڑکا بلکل تیار ہے تو چلے شامل کرتے ہیں ماسور کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لسن ہے وہ کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور آپ اس کی خوشبو سوچ نہیں سکتے کتنے مزے کی اس کی خوشبو ہوتی ہے تو یہ سارا تڑکا ہم ڈال دیں گے ماسور کی دال کے اندر تو یہاں پہ اس کو مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ماشاءاللہ کتنا مزے کے لگ رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ آج ملائے ہیں وائٹ رائز جو کہ بہت اس کے ساتھ مزے کے لگتے ہیں تو یہاں پہ ایٹ کروں گی اس میں سبز دھنیاں باریک کٹا ہوا تقریبا دو ٹیبل سپون کے قریب اس کو بھی یہاں پہ مکس کریں گے آپ چاہے تو اس کو چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو پراتھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن چاولوں کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کتنے مزے کے لگتے ہیں تو چلتے ہی اس کی فائنل لک کی طرف ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مصور بن کے بالکل تیار ہیں اور میں نے اس کو لیا ہے وائٹ رائز کے ساتھ اور سیلٹ کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ